ایران کے راستپتی مسود نے اسرائیل کو ایک آفر دیا ہے ایران کے راستپتی سیز فائر کے لیے راضی ہو چکے ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اسرائیل ایران کے راستپتی کے اس آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور علاقے میں سیز فائر کرتا ہے یا پھر ایسے ہی ایران اور اسرائیل کے بیچ جنگ بڑھتی رہے گی ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ امریکہ کے اندر پانچ رومبر یعنی کل کے دن چناؤ ہونا ہے کل پانچ رومبر ہے کل جب ہماری یہاں پر شام ہوگی تو امریکہ میں صبح ہوگی کیونکہ دن رات کا فرق ہے امریکہ میں اور ہمارے یہاں پر تو جب ہمارے یہاں پر رات ہوگی تو کل امریکہ میں چناؤ شروع ہو جائے گا رات بھر بوٹنگ ہوگی اور امریکہ کے اندر بوٹنگ ہونے کے فوراں بعد بوٹوں کی گنتی بھی شروع ہو جاتی ہے تین چار دن کے اندر سارے نتیجے سامنے آ جائیں گے کہ امریکہ کا نیا راست پتی کون ملے گا حالیہ جو ریپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق امریکہ کے چناؤں سے پہلے ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے بھی اس طرح کی جانکاری دی ہے اور بھی بہت ساری خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے اس بات کی چرچہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ میں چناؤں سے پہلے ایران حملہ کر سکتا ہے تو کیا ایران آج حملہ کرے گا کیا ایران کل شام کے وقت میں حملہ کر دے گا جس طرح کی ریپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ایران کے راست پتی مسعود نے آج اسرائیل سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تناؤں نہیں چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہیں ہم شانتی چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے حملے کا ہم جواب نہ دیں جو کہ ہم جواب دیں گے ہم آپ نے جو حملہ کیا ہے اس کا جواب تو ہم آپ کو ضرور دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جواب نہ دیں تو آپ کو علاقے میں سیز فائر کے لئے راضی ہونا پڑے گا یعنی غازہ کے لئے سیز فائر کی بات مسعود نے کی ہے ایران کے راست پتی نے صاف کہہ دیا ہے صاف آفر دے دیا ہے کہ ہم شانتی قائم کرنے کے لئے سیز فائر کے لئے راضی ہیں آپ اگر سیز فائر کے لئے راضی ہو جاتے ہیں ورنہ ہمارا جواب آپ کو ضرور ملے گا حملہ ضرور کریں گے آپ نے جو 26 اکٹوبر کو ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایران کے اس پرپوزل پر نیتن یہو کیا کہ جولائی کے مہینے میں اسماعیل حانیہ کی موت کے بعد ہم نے جب کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے تو یوروپی دیش ہمیں بھروسہ دلا رہے تھی کہ نہیں اسرائیل سیز فائر کر لے کا راضی ہو جائے گا آپ حملہ نہ کریں لیکن اسرائیل نے سیز فائر نہیں کیا اسی کے جب آپ میں ہم نے ایک اکٹوبر کو حملہ کر دیا تھا ایک بار پھر سے اسرائیل نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اور ایک بار پھر سے ہم سے یوروپی دیش کہہ رہے ہیں ہمیں بھروسہ دلا رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں اسرائیل حملہ نہیں کرے گا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ شاندی سے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم حملہ نہیں کریں گے فیلال بڑی خب واؤ بری دنگرس پر آ رہی ہے کہ اسرائیل اب سیریا کے اندر بھی گراؤنڈ آپریشن شروع کر چکا ہے غازہ کے اندر گھسا لمنان کے اندر گھسا اب اسرائیل کی سینہ نے پہلی بار یہ قبول کیا ہے کہ اس نے سیریا کے اندر بھی ایران سمرتت ایک سنگڑھن کے اوپر چھاپے ماری کی اور ایک شخص کو گرفتار بھی کیا اسرائیل ڈیفینس فورسز نے بتایا کہ ہم نے جس شخص کو گرفتار کیا ہے اس کی پہچان سلیمان الاسی کے روپ میں کی جا رہی ہے یہ بندہ سیریا کے اندر ایکٹر تھا اور یہی سے اسرائیل کے خلاف کئی سارے آپریشن مجھتا ہے ہے تو سیریا کا گولان ہائٹس قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کہا کہ ہمارا جو گولان ہائٹس ہے وہاں پر ایران جو آپریشن چلاتا ہے اس میں اس کی پورے حصے داری رہتی ہے یہ پوری انفرمیشن ایران کو وہاں سے دیتا ہے اس لیے ہمیں زمینی آپریشن کر کے اس کو گرفتار کر لیا اسرائیل کا چینل ٹویل کہتا ہے کہ ایران ایراک اور یمن میں ہوتیس کے ساتھ مل کر اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کا پلان بنا رہا ہے ہوتیس کو حملے میں شامل کر رہا ہے اور ایراک کے لڑاکوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا ترکی کے راستپتی رجب طعیب ایردوگان ہمیشہ اپنے بیانوں کو لے کر چرچہ میں بنے رہتے ہیں اور بیان اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کی جو جوکر والی چھبی اب بن چکی ہے دنیا کے اندر اس جوکر والی چھبی کو یہ بچا سکے دوستو ایک بار پھر سے رجب طعیب ایردوگان نے ایک سبھا میں کہا کہ اسرائیل یہ جو نرسہار کر رہا ہے یہ نرسہار کا سب سے کرور بالا سب سے اوپری لیول ہے ایک نرسہار ہوتا ہے ایک کرورتہ ہوتی ہے یہ سب سے آگے والا لیول ہے اس حد تک اسرائیل نے غازہ میں اتیا چاہتا ہے ایک اور پیترہ چلا ہے اپنا چہرہ بچانے کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں بابن دیشوں کے سگنیچر کروا کر اور کچھ گورننرز کے سگنیچر کروا کر ایک لیٹر بھیجا ہے کہاں پر سنیوکت راست میں یونائٹڈ نیشنز میں اور یہ کہا ہے یہ مانگ کی ہے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز سے کہ اسرائیل کے اوپر ہتیار پرتیبن لگایا جائے جو دیش اسرائیل کو ہتیار دے رہے ہیں یونائٹڈ نیشن اس پر پرتیبن لگایا ہسی آتی ہے ان لوگوں کے اس کارنامے سے یونائٹڈ نیشنز اسرائیل کے اوپر پرتیبن لگائے گا وہ یونائٹڈ نیشنز جس کو آتکی سنگٹن گھوشت کر چکا ہے اسرائیل جس کے پرمک کو اسرائیل کے اندر آنے پر پرتیبن لگا دیا گیا ہو یونائٹڈ نیشنز کو بڑی بڑی اسرائیل دھمکیاں دے رہا ہو وہ یونائٹڈ نیشن اسرائیل کے اوپر پرتیبن لگا دے گا اس یونائٹڈ نیشنز سے ترکی کے راستے پتی بھیک مانگ رہے ہیں کہ پرتیبن لگوا دو ہتیار نہ ملیں اسرائیل کو ہتیار نہیں ملیں گے تو نرسہار بند ہو جائے گا چار دن پہلے کی خبر ہے اور اس بات کو آج پوری طریقے سے کنفرم کر بھی دیا اسرائیل نے یو این آر ڈبلو اے جو پورے فلسطین کے اندر پورے غازہ کے اندر دوا کپڑے سب کا جلوہ ہے ہمارا ہے اسرائیل لے تو کیا یونائٹڈ نیشنز سے اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر ہتیار پرتیبن لگا دے گا یہ ترکی کا صرف ایک ڈراما ہے اپنا چہرہ بچانے کے لیے دنیا کے سامنے دکھا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے باون دیشوں کے سگنیچر کروا کر بھیجے ہیں سب ڈراما ہے خبر آ رہی ہے کہ ایران نے سبھی عرب دیشوں کو انفارم کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف بہت زیادہ شختی شالی حملے کی پلاننگ بنا رہا ہے جس میں ایڈوانس ہتیار اور پہلے استعمال کیے گئے اور ہتیار شامل ہوں گے جن ہتیاروں کے ذریعے پہلے حملہ کیا تھا وہ بھی شامل ہوں گے اور کچھ نئے ایڈوانس ہتیار بھی شامل کیے جا رہے ہیں اس ریپورٹ کی سب سے بڑی خبر یہ ہے یہیہ سنوار جن کی موت ہو چکی ہے یہیہ سنوار ہماس کے ایک ایسے نیتہ تھے جنہوں نے ہماس کو کافی آگے بڑھایا اور لڑتے لڑتے اسرائیلی سینکوں کے تو اس میں ایک بات سامنے ہی آئی کہ جس وقت یہیہ سنوار کی موت ہوئی تھی اس نے بہتر گھنٹے پہلے تک یہیہ سنوار کے شریر میں کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچا تھا یہیہ سنوار تین دن سے بھوکے تھے بہتر گھنٹے سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا یہ باقاعدہ میڈیکل چیک اپ ہونے کے بعد ان کی بوڈی کا ریپورٹ سامنے آئی ہے اسرائیل جو لگاتار قصد طور پر ایسے دعوے کرتا ہے کہ ہماس غازہ کے لوگوں کا اناج لوٹ کر کھا جاتا ہے گودام بھرے پڑے ہیں ایسا ہے ویسا ہے یہاں یا سنوار تین دن کے بھوکے تھے اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے وہ دنیا سے چلے گئے اس ریپورٹ میں اتنا ہی کچھ اور خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ